جو جنت کے باغات میں بھی ہیں جنت کی چوکت میں بھی ہیں حضرت نو نے جب اپنی قصدی میں جن کو اپنا قصیلہ بنایا ان پانچ نام ایک نام ہے حضرت مصالح السلام نے جن کا قصیلہ دیا تھا ان پانچ نام میں ایک نام ہے حضرت مولانی کا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جن کی دوہائی دی تھی ان پانچ نام میں ہے ایک نام امام حسن نہ ان حسن وہ حسن کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو نہ ان کی امام کا روزہ کا نہ ہونا لباد کرنا بندرہ رمضان المبارک کو امام حسن دنیا میں تشریف لائے گئے تو فاطمہ ترزہرہ نے نہ روزہ چھوڑا نہ لباد چھوڑا نبی پاک سرورے کوننن صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بیدائیس پر آپ نے اپنے دست مبارک پر امام حسن کو اٹھا کر اور اپنے دست مبارک میں لے کر لوہا پہ دہن پھلا کر یہ انشاءات پرمایا کہ یہ حسن میرا ہے نبی نے فرمایا ان لوگوں جس حسن کو میں نے گوت میں لیا ہے جو میرے کو دیکھے گا وہ حسن کو دیکھے گا حسن کو دیکھے گا وہ مجھے دیکھے گا وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا یہ میرا حسن مسلمانوں میں لڑنے والوں میں صلاح کر فرمایا تھا کہ لڑنے نہیں تھی کہ لڑنے والوں میں صلاح فرمایا گا وہ امام حسن حضرات اکرامی امام حسن کہ میرے آقا سروڑے کونن صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپل کے عالم میں امام حسن سے فرمایا اے حسن میرے پنجے پر آ جاؤ حسن میرے پانجے پر آ جاؤ امام حسن پانجے پر آ جاؤ فرماتے ہیں میری پھنڈلی پہ اپنے قدم کو رکھ دو حضرت امام حسن نے ان کی پھنڈلی پہ اپنے قدم کو رکھا نبی فرماتے ہیں آور اوچھے آ جاؤ حضرت امام حسن آور اوچھے آ گئے نبی فرماتے ہیں آور اوپر آ جاؤ امام حسن آور اوپر آ گئے نبی فرماتے ہیں یہ حسین میرے سینے پر آ جاؤ امام حسین میرے سینے پر آ جاؤ امام حسین میرے سینے پر آ جاؤ حضرت امام حسن کو سینے پہ لیا اور ان کے اونٹ کو اس طریقے سے نبی اپنے اونٹ و مبارک پہ رکھ کر چوسنے لگے نبی امام حسن کو اپنے اونٹ پہ رکھ کر ان کے اونٹ کو چوسنے لگے اور فرماتے لوگو یہ حسن ہم کو پیارا ہے یہ لوگو یہ حسن ہم کو پیارا ہے یہ بھی پیارا ہے اس کا بھائی بھی پیارا ہے اس کا باپ بھی پیارا ہے اور پھر میرے آقا سرور ایک کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو دھائے بادو پہ رکھتا اور امام حسین کو دھائے بادو پہ رکھتا انشاءت فرماتے ہیں یہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا یہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور تو ان سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کریں تو معلوم ہوا کہ نبی نے فرما دیا کہ حسن میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہارے بھائی حسین سے بھی محبت کرتا ہوں تمہارے والد حلی سے بھی محبت کرتا ہوں تمہاری ماں فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں تو معلوم ہوا کہ نبی نے یہ اعلان فرما دیا یہی تو پانچ ہے ایک میں ہوں ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے ایک حسن ہے یہ حسین ہے انہی کے لیے تو قائنات پڑی ہے اسی لیے مردے دمباسی انسان کرواتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود قائنات خیرون نساء حسین حسین مصطفی علی خیرون نساء حسین حسین مصطفی علی حضرات کرامی میرے آقا صلبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چادر تطعیر میں جن کو لیا تھا ان پانچ میں سے ایک نام ہے امام حسین ان پانچ نام میں سے ایک نام ہے امام حسین میرے آقا صلبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسنین یہ کریمائیں نوجوان آل جنت کے سردار ہیں جن کو سردار کہا ان میں سے دو نام میں سے ایک نام ہے امام حسین میرے دوستوں امام حسین وضی اللہ تعالی کی یاد منانے والوں ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں یہ ہمارا ایمان ہے کہ مولا حسین یہاں موجود ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ مولا حسین مولا حسین یہاں موجود ہے اس لیے کہ بڑے بھائی کا ذکر کیا جائے تو چھوڑے بھائی میرے آقا امام حسن بڑے تو بڑے کا ذکر کیا گیا امام حسین بھی یہاں موجود ہے مولا کائنات بھی یہاں موجود ہے نبی بھی یہاں موجود ہے معلوم یہ ہوا کہ جہاں ہم ذکر کر رہے ہیں امام کا وہاں امام الانبیاء کی موجود ہے رضی اللہ عنہ ورد عنہ اللہ ان سے راضی یہ اللہ سے راضی اللہ سے یہ راضی اور اللہ ان سے راضی تو قونین میں بلند ہے ردبہ حسن قونین میں بلند ہے ردبہ حسن کا سلطان دو جہان ہے نانا حسن کا بے مثل ہے جہان میں قنبہ حسن کا سلطان دو جہان ہے نانا حسن کا حضرات اکرامی آج امام کی بارگاہ میں خراجی اخیدت اور نظرانی حدیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہوں ہیں اللہ تعالیٰ امام حسن مولا حسن کے صدقے میں ہم سب کی جائز تمنہوں کو برا فرمائے ہم سب کے دامن کو بھرے مراد سے بھردے اور امام آجی کو قام اور امام حسنائن کے کریمائیں اور امام حسن مولا حسن کے صدقے میں مولا سب کے لئے کو بنا دے بھردہ سلطان سلام